ہلو دوستو میں لکشت تیوتی ہے جس فٹنس شروع چند میں آپ کا بہت سواگت کرتا ہوں تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں جس سے یار بہت ساری دنیا پریشان ہے ابھی ریسینٹ بھی مجھے ایک کافی میسیج آئے اور پہلے بھی کافی میسیج آ چکے ہیں کہ یار اس ٹاپک پر بتاؤ کچھ بتاؤ ہمارا ادھار کرو یار مطلب جو بھی ہے یہ پرابلم بہت زیادہ پریشان کرتی ہے تو کیا ہے وہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے آپ بتاؤ وہ ہے آپ کا فیس فیٹ اتنی چھوٹی سی پرابلم ہے اور پریشان اتنا زیادہ غر رکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میرا فیس بہت زیادہ موٹا ہے بہت زیادہ فلفی فیل ہوتا ہے میرا فیس فیٹ کم کرا دو باقی سو سب دیکھا جائے گا کچھ بھی دیکھ لیں گے پر فیس فیٹ بہت برا لگتا ہے باقی ایسا کچھ ضروری نہیں ہے بٹ کافی لوگ مجھے بولتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں فیس فیٹ کے اوپر کی یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے کیا اس کوئی ایکسرسائز ہے جس سے ہم کھم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے جو بھی آج اس کا کچھ ہے آج یہ ویڈیو دیکھ لو فیس فیٹ سے ریلیٹڈ تو یار آپ کو کہیں کچھ جانے کی ضرورت پڑے گی نہیں تو اس ویڈیو کو آخری تک دیکھئے گا ختم ہی کر دیں گے آج اس پرابلم کو تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستے ایک بات سوچئے کہ ہمارا جو فیس ہے وہ بھی تو ہماری باڈی کا پارٹی ہے تو جو اس پر فیٹ ہوتا ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے اور اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو فیس فلفی لگتا ہے موٹا لگتا ہے وہ صرف دو وجہ سے لگتا ہے پہلا ہے آپ کا فیٹ اور دوسرا ہے آپ کا پانی تو ان دو چیزوں کی وجہ سے آپ کی فیس موٹا لگتا ہے اور بہت سے کیسوں میں تو پانی ہوتا ہے زیادہ فیٹ کم ہوتا ہے تو آج اسی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو آج جو کیس ہوتا ہے اس میں فیٹ زیادہ ہوت направ table فیٹ زیادہ کس وجہ سے ہوتا ہے آپ کی محنت کی وجہ سے آپ لوگ Cottesi محنت کرتے ہو الٹا سwy دھا کھاتے ہو وہ پیزا برگر کھاتے ہو ایکسرسائیز اب کرتے نہیں ہو تو کہیں تو جائے گا تو جو ہوتا ہے باڈی سین کیسے چلتا ہے باڈی کا سین ایسے چلتا ہے کہ بھائیہ کیلوری آئے جا رہی ہیں بر نہیں ہو رہی ہیں تو باڈی کو لگتا چلو ٹھیک ہے کیلوری آگئی زیادہ بر نہیں ہے تو فیوچر یوز کے لیے میں ہونے سٹور کر لیتے ہیں باڈی بہت سمارٹ ہے ہماری تو پہلے وہاں ہی باڈی سٹماک ایریا میں اپنے میں فیٹ کو سٹور کر لیتی ہیں انہر جی کو سٹور کر لیتی ہیں اندھی فارم آف فیٹ پھر جاتے ہیں اور ہم کھا لیتے ہیں فیوچر یوز تو گھنٹا وہ نہیں ہوتا اور زیادہ فیوچر میں آ جاتی ہیں کہ لڑی تو اس کے بعد ہماری تھائی وغیرہ پہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا چیز فیٹ آ جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی پرولم ہے اگر اس کے پر دو ویڈیو بنا چکا ہوں باقی اگر آپ کہتے ہو کچھ ایکسرسائز وغیرہ کے بارے میں تو چیز فیٹ کے اوپر ایک بہت تکڑی ویڈیو بن سکتی ہے آپ مجھے کمینڈوں بتا دیجئے گا تو پھر چیز رہ جاتا ہے اور جب آپ بھی حد کر دیتے ہیں تب آتا ہے ہمارا فیس تو ہماری بڑی کیا کرتی ہے بھئی فیس بچائے چلو یہاں پہ بھی تھوڑے اکھٹی کر لیتے ہیں اپنی فیوچر یوز کے لیے کیلوری تو یہاں پہ بھی ہمارا فیٹ آ جاتا ہے اور وہ ہی ہمارے دوستوں کی پرابلم ہے تو یہ تو ہوا پہلا کے دوسرا کے جس میں پانی بھی ہوتا ہے کئی سارے لوگ ہوتے ہیں کہ پوری بڑی تو ان کی پتلی ہوتی ہے پر ان کے فیس پہ فیٹ ہو جاتا ہے کئی بار لف ہیڈلز ہوتے ہیں پورے سوکے ہوئے پر لف ہیڈلز ہے فیس پہ فیٹ ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا فیٹ ہوتا ہے اور پانی زیادہ ہوتا ہے تو یہ دو کیس ہوتے ہیں اب ان دو کیسوں کو کیسے ہم سول کرنے والے ہیں وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو پرفیکٹ جولائن ملنے والی ہے تو دوستو سب سے پہلے ادھار کرتے ہیں فیٹ والے دوستوں کا جن کے فیس پہ فیٹ ہے تو ان کے لئے تو ایک سیدھا سیدھا سا سیمپل سا ایک رول ہے یا سمجھ لو باقی کوئی میجک نہیں ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ ایکسرسائز کرو چونگم چباؤ یہ کرو وہ کرو پھلانا ڈیمکانا آپ کا فیس فیٹ کم ہو جائے گا اگر آپ کسی سنگل باڈی پارٹ کی بھوک مٹا سکتے ہو تو آپ کا سپورٹ ریڈکشن ہو سکتا ہے سپورٹ ریڈکشن جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے اگر میں کہوں کہ میرے اس ہاتھ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ کھانا کھا کے کھالی اس ہاتھ کی بھوک مٹا دو یا میرے فیس کو بھوک لگ رہی ہے میرے فیس کی بھوک مٹا دو ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ بات ہم سب کو پتا ہے بٹھ ہم کیا ہاتے کیا ہے کہ میرا خالی فیس کا فیٹ کم ہو جائے باٹھ ہمارے پیٹ کا فیٹ کم ہو جائے تو مطلب کھانے کی ٹائم بھوک تو نہیں مٹا سکتے پر فیٹ کم کرنا ہے یہ کیسے کام ہوا تو بھائیہ تمہیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی اگر تمہیں فیس فیٹ کم کرنا ہے تو اوور آل باڈی فیٹ پرسنٹیج نیچے لانی پڑے گی پورا باڈی فیٹ آپ کا نیچے جائے گا تب ہی آپ کا فیس فیٹ نیچے جائے گا ملو آپ کو دن کی دو ہزار کیلری مینٹیننس ہے تو اگر آپ کو فیٹ برن کرنا ہے تو آپ تھوڑا کم کر دو اگر آپ کو مسل گین کرنا ہے تو آپ کیلری بڑھا دو اور ورکاوٹ اس میں بہت اچھا ایک مین رول پلے کرتا ہے تو اگر آپ ورکاوٹ کر رہے ہوگے تو ہی اچھے سے کام کرے گا اگر آپ سوٹری ورکاوٹ نہ کریں اور بڑھا دیں تو یار فیٹ تو ناس ہی ہو جانا ہے تو دوستو یہ تا ہوا فیٹ کی اگر آپ کو فیس فیٹ کم کرنا ہے تو اوورال بڑی فیٹ پرسنٹیج گرانی پڑے گی اس کے لیے کافی ساری چیزیں ہیں میں ورکاوٹ سیریز بھی پلان کر رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ فیٹ برننگ فیٹ کو آگ لگا دینے والا ورکاوٹ آپ کو چاہیے بہت ہی سمپل سا ورکاوٹ ہے بٹ آگ لگا دے گا اگر آپ چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ ایسی ویڈیو آپ کو چاہیے ورکاوٹ کی یا نہیں تو اسی حساب سے میں آپ کو یہ ویڈیو بناوں گا اور جو دوسرا والا ہے وہ ہے ہمارا پانی والا کہ ہماری باڈی میں وارٹ آیا جاتا ہے ہمارے فیس پہ وارٹ آیا جاتا ہے کئی بار آپ دیکھو گے یہاں تک پہ موٹے موٹے ہو جاتے ہیں یہاں سے گال اور نیچے بھی وارٹ آیا جاتا ہے یہاں پہ بھی وارٹ آیا جاتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ دو وجہ سے ہوتا ہے پہلا تو جس میں کئی بار کیڈنی کی پرابلم ہوتی ہے کئی بار کو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ ایک بہت چھوٹا آپ پرسنٹیج بول سکتے ہو دوسرا ہم لوگ پانی نہیں پیتے ہیں تو اگر پہلا والا کیس ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے ڈاکٹر ڈاکٹر کا کام اچھے سے کرے گا میرا کام نہیں ہے وہ بٹ اگر دوسرا والا جو میکسیمم کیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہم لوگ پانی نہیں پیتے ہیں ہماری بارڈی ستر پرسنٹ پانی کی بنی ہوئی ہے اسے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے پرفارمنس کے لیے اپنی پرفارم کرنے کے لیے چلتے رہنے کے لیے جب ہم لوگ پانی نہیں پییں گے تو وہ کیا کرے گی ہماری بارڈی بہت سمارٹ ہے جو چیزے کم ملے گی وہ اس کو سٹور کر لے گی کہ بھائیہ تو میں ملنے رہا تو میں سٹور کر لیتا ہوں فیچر یوز کے لیے سمجھ رہے ہو تو پانی ہم لوگوں نے کم پیا تو وہ کہتے ہیں وارٹر کو سٹور کرنے لگتے ہیں پہلے لگہ اور پھر اپنا فیس تو فیس پہ انہوں نے پانی ہولڈ کر لیا تو مان لو آپ کا یہ پرابلم ہو چکی ہے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے لوہے کو لوہے کاٹتا ہے تو یہاں پر پانی کو پانی سے کٹوا دیتے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے تو پانی زیادہ پیو گے تو باڈی کو پتا چل جائے گا کہ ہاں بھائیہ پانی اب ایڈکیٹ اماؤن میں آ رہا ہے جتنی میری نیڈ ہے اس سے بھی زیادہ پانی پیا جا رہا ہے یا اتنا پانی پیا جا رہا ہے تو اب مجھے ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پانی باڈی سے اپنے فلش آؤٹ ہو جائے گا اور پانی زیادہ پینے سے ہماری باڈی کے ٹاکسن نکل جاتے ہیں تو وہ بہت اچھی چیزی کوڑا کبال بھرا رہتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے تو اس سے ہماری سکن بھی اچھی ہوتی ہے تو بھائیہ شکل تمہاری سودھے گی تو ہے یہ سکن بھی اچھی ہو جائے گی سکن ٹھیک ہے تو یار پانی تو اتنا اچھا ہے پانی کے اوپر ایک میں ویڈیو بنانے والا ہوں پانی کے بینیفیٹس اس میں آپ کو گلواؤں گا آپ وہ وہی سنو گے تو یار دماغ خراب ہو جائے گا پانی اتنا ہیل فول ہے ہمارے لئے بٹھ ہم اس کو پریقہ ہے نا تو ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں بگاڑ دیں گے پر پییں گے نہیں پینے پہ دھیان دو پانی کو بہت زیادہ مسل گروتھ ہر چیز میں کام آئے گا اور دوستو کئی لوگے بولتے ہیں کی چوئنگم چباؤ یہ کرو تو اس سے فیٹ برن ہوگا بہت سے لوگ سے بولتے ہیں کچھ سو پرسنٹ گلت ہے میں سو پرسنٹ گلت نہیں بولوں گا میں بولوں گا نائنٹی فائی پرسنٹ یہ بات گلت ہے کیونکہ جب آپ چوئنگم سے باتے ہیں تو آپ کی جوج ہوتی ہے یہ یہ اتنی سی مسل ہے یہ مسل کام کرتی ہے تو جب مسل کام کرے گی تو وہ ایک کیلری برن کرے گی تو وہاں پہ تھوڑا سا فیٹ برن ہو جائے تو یہ اتنی کیلری اتنی جو کیلری ہوں گی وہ برن کرنا اچھا ہوگا یہ جو آپ پیر کی ایکسرسائز کرو گے سکوارٹس کرو گے اتنی بڑی مسل کو وہ اچھا ہوگا وہ زیادہ کیلری لے گی تو بھائیہ اگر آپ کو اوورال بڑی فیٹ پرسنٹیج گرانی ہے تو ایک اچھا ورکاوٹ کرو انٹینس ٹریننگ کرو ویٹ ٹریننگ کرو وہ آپ کی فیٹ پرسنٹیج کو گارنٹی سے نیچے لے کے آئے گی تو آج کی ٹیم میری یہ ہی ہے اگر آپ کو فیس فیٹ کم کرنا ہے تو پانی زیادہ سے زیادہ پیو پانی کم سے کم آپ کا ڈیڑھ گیلن روز کا ہونا چاہیے ایک سے ڈیڑھ گیلن روز کا کم سے کم ہونا چاہیے مطلب بیٹھے گا آپ کا لگبک چار سے پانچ لیٹر کے اسپاس یہ بیٹھے گا تو چار سے پانچ لیٹر آپ کو پانی دن کا پینا ہے اور اگر آپ کو فیٹ بن کرنا ہے تو مینٹرینس کیلری سے نیچے جاؤ وہاں جا کتنی کیلری کھاؤ اچھا کھاؤ ٹرانس فیٹ سیچوریٹیڈ فیٹ ویڈیو چھے لگے تو پلیز لائک دیجئے کوئی بھی قویری ایسیشن ہو تو پلیز کمنٹ میں بتائیے کہ میں آپ کا 100% آنسر کروں گا اور ہاں اگر آپ نے مارے چلیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی ہوگی تو اس گھنٹی کو بھی دوا دیجئے گا کیونکہ کافی اچھی ویڈیو آنے والی ہے جو کہ آپ کے لئے کافی فائدے مند ہوں گی تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ٹیپ سبورڈنگ سادہ فیٹ رہو جائے